موسیقی یہ ازگرد کے دربار میں سفارتکاری کے فیل ہونے کے بعد بات اب میدان جنگ تک پہنچ چکی تھی لیکن میدان جنگ کا کمانڈر رستم جس کے پاس جو کوٹ آف آمز تھا پرشن ایمپائر کا وہ بھی اس کو دیا گیا تھا وہ علم وہ جھنڈا جس کو درفش کارویانی کہا کرتے تھے جو عزت اور عبرو تھی تمام پرشن ایمپائر کی وہ تک رستم کے پاس تھی اس کے باوجود رستم انتہائی خوف زدہ تھا مسلمانوں سے لڑنے میں وہ یہ چاہتا تھا کہ بات سفارتکاری کے ذریعے تیہ کر لی جائے اس نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا جو اس سے پہلے اس کا بادشاہ یزگد کر چکا تھا اس نے حضرت سعید بن نبی وقاص کو پیغمات بھیجے کہ آپ اپنے سفیر میرے پاس بھیجئے بہت بڑا دربار لگایا چاروں طرف اپنے سپاہی کھڑے کیے زرک برک لباسوں میں موجود سپاہی آرمر انفنٹری اپنی تمام فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے اپنے سفیر بھیجنا شروع کیجئے پہلے دن جو صحابہ گئے سفارت کے طور پر اپنے دربار میں جس جلالی شان کے ساتھ جس قلندرانہ اور فقیرانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے برشینز حیران رہ گئے انہوں نے وہی باتیں کہیں کہ جو اس سے پہلے کی یزگرد کی دربار کی سفارت میں کہیں گئی تھی یا اسلام لے آؤ یا جزیہ دو یا تلوار فیصلہ کریں اسی طرح جو تیسری مرتبہ جو سفارت گئی وہ حضرت مغیرہ بن شیبہ کی تھی جب وہ اس کے دربار میں چلتے ہوئے گئے اور کوئی نگاہیں ان کی ناخیرہ ہوئیں نچاکا چوند ہوئیں جاہو جلال سے اور جمال سے جو ان کے آس پاس پھیلا ہوا تھا اور جا کے وہ سیدھا رستم کے ساتھ بیٹھ گئے ان کو کسی سے کھیج کے نیچے گرا دیا گیا وہ بڑے جلال میں آئے اور اپنے خنجر سے قالین کاٹ کے اکھار کے پھیک دیا اور اللہ کی زمین پر بیٹھے اور کہتے ہیں اب ہم یہاں بیٹھ کر بات کریں ان کا یہ فقیرانہ انداز اس قدر جلالی تھا کہ رستم پر بھی روپ تاری ہو گیا اس نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں روپیہ اور پیسہ آفر کیا لیکن وہی جواب کہ اب تلوار ہمارے اور تمہارے دنمیان فیصلہ کرے گی اگر تم ایمان نہیں لاتے اور جزیہ نہیں دیتے اب کوئی اور راستہ رستم کے پاس بھی نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ جنگ کی جائے بیٹل لائنز ڈرو کر دی گئی میدان جنگ سفارہ ہوا حضرت سعید بن ابی وقاس اپنے قلعے کی چھت پر پہنچ گئے اور ان کی جگہ قائدین مقرر کر دیے گئے کہ جو پوری فوج کو ان کے پیغمات پہنچاتے رہیں جیسے جیسے جنگ کی صورتحال بدلتی رہتی ہے اب کھلی جنگ شروع ہو رہی جس طرح عام طور پر اس دمانے میں رواج تھا پہلے انفرادی طور پر پہلوان آپس میں دونوں طرف سے آگے آئے اور انفرادی طور پر جنگی ہوئیں جس میں ان کے بہت نقصان اٹھانا پڑا ایرانیوں کو اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کی لڑائی ایک دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ اس جنگ کے حوالے سے ہم یہ سنانا چاہیں گے جب یہ جنگ شدید طور پر جاری تھی اور مسلمانوں پر شدید دباؤ تھا یاد رکھیے گا کہ مسلمان تیس ہزار تھے اور ایک لاکھ کے قریب ایرانی جس میں سینتیس ہاتھی بھی شامل تھے ان کے آرمڈ برگیڈ آرمڈ ڈیویجن کے طور پر مسلمانوں کی صفوں پر حملے کر رہے تھے مسلمان عادی نہیں تھے اس بات کے کہ ہاتھیوں کے ساتھ کس طرح جنگ کی جاتی ہے مسلمان گھوڑوں پر اور مسلمان اوٹوں پر بڑی بڑی چادریں لگا دی گئیں اور ان کو بھی حیبتناک بنانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح شاید اس طرح ہاتھیوں کو روکا جا سکے لیکن ہاتھی اس طرح بھی رکنے والے نہیں تھے جس قلعے پہ حضرت سعید بن نبی وقاس بیٹھے ہوئے تھے اسی قلعے کی جیل میں ایک مجاہد ابو موجن سقفی قید کیے گئے تھے چونکہ انہوں نے شراب پی لی ان کو بیڑیاں ڈال کے بٹھایا گیا تھا اور ان پر حد جاری کی جانے والی تھی وہ اپنے قلعے کی کھڑکی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور شدید کفے افسوس مل رہے تھے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اور ان کے دردناک اشار اور رونے کی آواز چاروں طرف پھیل رہی تھی حضرت سعید بن نبی وقاس کی اہلیا جب نیچے آئیں انہوں نے یہ اشار سنے اور وہ حالت دیکھی جب وہ موجن سقفی کی تھی اور سقفی نے ان سے درخواست کی کہ اگر مجھے اجازت دے دی جائے جہاد میں شریک ہونے کی اگر میں شہید ہو گیا تو ماف کر دی جائے گا اگر میں بچ گیا تو شام کو آ کے واپس اپنی بیڑیاں پہن لوں گا ان کی زوجہ نے اس کی درخواست مان لی اور اس کو آزاد کر دیا حضرت سعید بن نبی وقاس کا گھوڑا اس نے لیا تلوار ان کی لی اور میدان جنگ میں چہرہ لپیٹ کر گھمسان کی لڑائی میں شامل ہو گیا اس کے لڑنے کا انداز اتنا غیر معمولی تھا کہ دشمن کی صفے کی صفے اُلٹتا وہ جا رہا تھا اور حضرت سعید بن نبی وقاس قلعے کے اوپر سے اس کو دیکھ رہے تھے اپنے گھوڑے کو پہچان رہے تھے لیکن اس مجاہد کو نہیں جانتے تھے اور حیران تھے کہ چہرہ لپیٹے یہ کون نوجوان ہے جو دشمن کی صفوں کو لٹتا جا رہا ہے جب شام ہوئی جنگ ختم ہوئی تو ابو موجند سقفی واپس آئے اپنی جیل خانے میں پہنچ کر اپنی بیڑیاں دوبارہ پہن لے حضرت سعید بن نبی وقاس جب یہ اطلاع ہوئی کہ یہ ابو موجند سقفی تھے تو آپ کو بہت افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی اور آپ نے اس بات کا افسوس کیا کہ ایسا مجاہد جیل خانے میں نہیں رہنا چاہیے ابو موجند سقفی کو معاف کر دیا اور ان کو اجازت دی کہ جہاد مشریک ہو سکے ابو موجند نے اس پر فرمایا کہ یا سیدی حد کی حد کے خوف سے تو میں نے شراب بند نہیں کی تھی لیکن آج میں توبہ کرتا ہوں شراب سے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں اور جہاد میں گزاروں گا یہ غیر معمولی واقعہ جو اکثر ہماری تاریخ میں سنایا جاتا ہے جنگ قادسیہ کا ہے دیکھیں جنگ قادسیہ وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اس جنگ کے سٹیکس پرشن ایمپائر کے لیے بھی اور ایک نئی اسلامی ریاست کے لیے بھی بے انتہات ہیں اس جنگ میں شکست کا مطلب پرشن ایمپائر کے لیے یہ ہوتا کہ مدائن انکہ دار الخلافہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا اور اس سلطنت کے پرخچے اڑا دیے جاتا مسلمانوں کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام فتوحات جو سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور مسلمانوں نے اس سے پہلے عراق میں کی تھی وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جاتی اور مسلمانوں کو واپس جزیرے میں آنا پڑتا دونوں طرف سے شدید مضاہمت کی جا رہی تھی مسلمان تعداد میں اقتہائی تھے اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی وہ اپنے ہوم گراؤن پہ بھی لڑا تھا اس کے پاس آمر برگیڈ انفنٹری کیولری اور آرچری بھی بہت زیادہ تھی اور ان کے ہاتھی مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تکلیف کا باعث بن رہے تھے مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی بھاری تعداد میں ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا تھا حضرت سعید بن ابی وقاس نے کچھ ایرانیوں سے جو مسلمان ہو چکے تھے پوچھا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان ہاتھیوں کو اندہ کر دیا جائے تو یہ واپس پلٹ کر اپنی ہی فوج کو کچل دیں گے اب یہ ذمہ داری حضرت سعید بن ابی وقاس نے چیدہ چیدہ کمانڈروں کو دی کہ جا کے ان ہاتھیوں کو آہاتھیوں پر حملہ کیا جائے ان کو اندہ کیا جائے تاکہ ایک دفعہ اس ہاتھیوں کے مسئیبت سے مسلمانوں کی جان چھٹے تو مسلمان کیولری اور انفنٹری اس کے بعد ایرانیوں کی کیولری اور انفنٹری کا مقابلہ کر سکتی تھی اب جنگ براہ راست مسلمان کیولری اور دشمن کے ہاتھیوں کے درمیان شروع ہو چکی تھی مسلمان دستے گئے ہاتھیوں پر حملہ کیا ان کو اندہ کر دیا گیا اور بڑے بڑے ہاتھی جب اندہ ہو گئے اور پلٹ کے اپنی فوجوں کو چلنے لگے تو اب جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگا یہاں سے جنگ ایک بہت ہی نازک موڑ پر داخل ہو چکی تھی چاروں طرف سے مسلمانوں نے اپنی تمام قوت کو یک جا کیا اور خوفناک اور خوریز جنگیں لڑی جانے لگیں این جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید مسلمانوں کو پہنچیں وہ شامی دستے جو شام کے محاس سے موڑ دیئے گئے تھے قادسیہ کی جنگ میں پہنچنے کے لیے این جنگ کے دوران وہ پہنچنا شروع ہو گئے سب سے پہلے حراول دستہ حضرت قائقہ کا تھا جو سات سو مجاہدین کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے اور انہی کی ذمہ داری حضرت سعید نے لگائی کہ ہاتھیوں کو اندہ کر کے موڑا جائے اس طرح جب باقی دستے پہنچنا شروع ہوئے تو حضرت قائقہ نے ان کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ سو سو کی تعداد میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد نعرے لگاتے ہوئے آتے اور جنگ میں شامل ہو جاتے ایرانی یہ سمجھے کہ بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں کو گمک پہنچنا شروع ہو گئی ہے ان کے نعروں سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور سائیکلوجیکل وارفئے یعنی وہ جو ایک نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو ایک بہت زیادہ برتری اور تقویت حاصل ہونا شروع ہوئی اور ایرانی مایوسی کا شکار ہو گیا دوسری طرف ان کے ہاتھیوں کو بھی اندہ کر دیا گیا اور وہ فتنہ جو مسلمانوں کے سروں پر اور ہاتھیوں کی شکل میں اور آمد ڈیویجن کی شکل میں موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب جنگ اس موقع پر پہنچ چکی تھی کہ اس کو رات کو بھی نہیں روکا گیا وہ خوفناک ترین رات جو اس جنگ کی آخری رات تھی اس کو تاریخ اسلام میں لیلت الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ جس میں لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے یعنی خوف و دہشت کا یہ عالم تھا اتنی خونریز رات وہ تھی کہ برسوں اس کے بارے میں بات کی جاتی رہی اور جو المجاہد اس میں شریک تھے برسوں تک اپنی اولاد کو اس کی داستانیں سناتے رہے اس خوفناک رات کی جو قادسیہ کی آخری رات تھی جس میں جس کا سورج تلو ہونے سے پہلے پرشن ایمپائر کا سورج غروب ہو چکا تھا اس کے بارے میں باقی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے